تعالیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں کہا ہوگا لیکن عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے گستاخوں کو چھوڑیں وہ اپنے کھجلی میں مرنے والے ہیں انقریب دیکھو گے اللہ ان کو کیسے عذاب میں گرفتار کرے گا وہ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کسی ابھی شاعر نے نام لیا تھا میں نے توبہ کیا اس پکدس اور پاکیزہ ممبر پر اس خبیص مردود النفس کا کبھی نام تک نہ لیا جائے کبھی نام نہ لیا جائے جس کی معنی حلال طریقے سے پیدا نہ کیا ہو ممبر رسول پر اس کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی معنی نہیں رکھتا گستاخ رسول قرآن کہتا ہے وہ زنا سے پیدا ہوتا ہے سور قلم میں اللہ نے فرمایا جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ حلال نطفہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا نطفہ حلال نہیں اس کو ممبر پر کیسے بیان کیا جائے ہرگز آئندہ کبھی نام نہ لیا جائے جہاں ضرورت ہوگی ہم نام ذکر کریں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں ان کمینوں اور بدبخت زمانہ کو آتھ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اپنی ہی قوم سے پیچھا چھڑاتے ہوئے جگہ جگہ مو چھپاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں لیکن الحمدللہ ایک عاشق رسول کے لیے اللہ نے ہر میدان کشادہ رکھا ہے آج آپ نے دیکھا آج آپ نے دیکھا چھے مہینے نہیں گزرے ہوں گے اس خبیض کو آج مو چھپانے کا کوئی دروازہ نہیں ملتا لیکن الحمدللہ مجھے فقیر کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی یہ میری حیثیت نہیں یہ میری شان نہیں یہ میرا مقام نہیں بات صرف اتنی ہے جو میرے نبی کی شان بیان کرے گا مصطفیٰ کا نام لے گا مولا اسے چاند سے زیادہ بلند بھی کرے گا نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے رسول اللہ نعرہ ہے رسول اللہ نعرہ ہے رسول اللہ مفتی سمانہ 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 ان کے جو ہم غلام تھے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوارے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں یہ ایک بات یاد رکھنا ہے سننے مسلمانوں تمہاری عزت تمہاری طاقت تمہاری قوت کا راز صرف یہ ہے کی محمد سے وفاتوں نے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے مولا فرماتا ہے اس کی ترجمانی یہ اقبال کہتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تم کون سے تخت کی بات کرتے ہو تمہیں بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی کسی الیکشن میں ووٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی آپ نے دیکھا ایک عطائے رسول مدینہ سے چل کر کے اجمیر کی دھرتی پر آیا عاشق رسول ہی تو تھا عاشق رسول عطائے رسول آل رسول آیا کسی سے الیکشن میں اوٹ نہیں مانگا آج سو سال ہو کے کرسی ابھی بھی قائم ہے آج بھی حکومت قائم ہے یہ حکومت یہ اس طرح سے ظلم سے حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وفاداری رسول میں دی جاتی ہے ایک بات یاد رکھنا میرا یہ جملہ سن کر کے جائیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں مارے جاؤ گے مولانا بہت سخت بولتے ہو مارے جائیں گے کٹے جائیں گے پکڑے جائیں گے جیل میں بند کر دیا جائیں گے سب کر لو میں یہ کہتا ہوں کسی عاشق رسول کو تم مار تو سکتے ہو مردہ کبھی نہیں کر سکتے نارا اے تکبیر نارا رسالہ سرکار کی آمن دندار کی آمن آقا کی آمن نبے 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 رسول اللہ رسول نبے نبے رسول اللہ رسول یہی جذبہ اللہ جوان رکھے ہم نے یہ محسوس کر لیا جو اقبال نے آج سے اسی سال پہلے یہ کہا تھا ان کو ڈر بھی لگنے لگ گیا نکل کر کے سہرہ سے جس نے الٹ دیا تھا تخت رومہ کو پہلے ہوا تھا ایک سہرہ سے نکلا ہوا بادیا نشین رومہ کے تخت کو پلٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور ظالموں کو بتا دو اب الحمدللہ ہمارے ہر محلے کا جوان ہوشیار ہو رہا ہے اور تم نے گزتاقی کر کے یہ سمجھا ہوگا کہ شان مصطفیٰ کو گھٹا دیا سورج پر تھوکنے والا اپنے مو پر تھوک لیتا ہے اپنے مو پر تھوک لیتا ہے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے چاند اور سورج جن کے ناخلوں سے چھمکتے ہوں اس کی اجالے کو کبھی کم نہیں کر سکتے اس کی روشنی کو کیا کم کر سکوگے وہ مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان کو اللہ تعالی نے بلند کیا ہے کسی پاکھنڈی کی ایک غلی زبان سے کبھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہاں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے جب جب تم نے چھیڑا ہے ہمارے ایمان کا بخار پھر سے بڑا ہے ہاں یہ ناپنے کے لیے ہی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی مزلمان زندہ کتنے ہیں اور کتنے لوگ ابھی جی رہے ہیں ان کی ہماری زندگی ناپنے کے لیے قتل و غارت نہیں روٹی کپڑا چھین کر کے نہیں دیکھا جاتا ہمیں بے حس کر کے نہیں دیکھا جاتا بلکہ ہمیشہ حضور کی شان میں توہین کر کے دیکھا جاتا ہے اس لیے کہ امت زندہ اس وقت تک رہی جب تک میرے آقا کی عزت کی حفاظت کرتی رہی اور اگر آج یہ آوازیں گونج رہی ہیں جیپور کی سرزمین سے یہ میدان اگرچہ چھوٹا ہے لیکن تم حقیز یہ سمجھنا مت کہ تمہاری یہ نارے اور یہ تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ صرف اس میدان میں گونج رہے ہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ ایک جملہ میں اپنی مثال بتا دوں ایک چھوٹی سی مسجد میں رمضان سے پہلے چند لوگوں کے درمیان جذبات بے قابو تھے میں نے اس پاکنڈی کو چیلنج مباہلہ کیا تھا وہ ایک چھوٹی سی محفل تھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری یہ محفل ہماری یہ آواز اس مجلس سے زیادہ کہیں جا سکتی لیکن ایک مہینہ نہیں گزرا تھا امریکہ سے بھی فون آتے ہیں ایوکے سے بھی فون آتے ہیں نیوزیلینڈ اور افریقہ سے بھی فون آتے ہیں افریقہ اور پاکستان سے بھی ہندوستان کے ہر شہر سے فون آتے ہیں اور کہا جاتا ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ ہم نے بھی سنا ہم نے بھی سنا یہ میں اپنے کمال اور تعریف کے لئے نہیں کہتا بلکہ اے سنی مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو زبان سے کہنا تمہارا کام ہے پہنچانا رب زلجلال کی شان ہے مولا کریم ہے جب وہ چاہتا ہے تو غریبوں سے بڑے بڑے تختوں کو پلٹ دیتا ہے اور چند ہی لوگ کسی کی اوقات یاد دلا سکتے ہیں کبھی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کی طرف توجہ نہ کرنا کہ ہم سے کیا ہوگا ایک میدان سے آواز جائے گی تو کیا ہوگا تمہیں پتہ نہیں کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ بات سمجھیں کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ گر تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کسی کی جے وی جے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو کسی کی جے وی جے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارث نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ساس جب تک باقی ہے یا رسول اللہ تمہارا ذکر کرتے رہیں گے آج سے یہ اس میدان سے ہر مسلمان یہ اہد کر کے اٹھے گا گھر جاؤں گا بچے کو تربیت بھی دوں گا اے بی سیڈی علی باب باد کی بات ہے پہلے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالوں گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری سلے علیہ کہتے کہتے میری شام ہو تو مصطفیٰ کے نام اور صبح ہو تو مصطفیٰ کے نام جب یہ جذبہ تمہارے بچوں کے دلوں میں آ جائے پھر تم انہیں جنگل میں بھی چھوڑ دینا تمہارا یہ بچہ درندے شیروں سے بھی کبھی غبرائے گا نہیں آہ سبان اللہ کبھی نہیں غبرائے گا اس لیے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا رسول اللہ کے دربار کا ادنا کتہ بھی ہو وہ پوری دنیا کے شیروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا کبھی پرواہ نہیں کرتا اس لیے کہ اسے اپنی طاقت پر ناز نہیں ہوتا اپنی نسبت پر اسے فخر ہوا کرتا ہے آج اے مسلمانوں تمہارے پاس اگر سیاست نہیں طاقت نہیں تخت نہیں دولت نہیں کچھ نہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ایک دولت ایسی ہے جس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا وہ دولت ہے عشق مصطفیٰ کی رسول اللہ کی غلامی کی یہی تو صحابہ کہتے تھے ان کے پیوند لگے کپڑے تھے پیروں میں چپل نہیں تھی امامہ نہیں پہن پکتے تھے ٹوٹی ہوئی تلوارے ہوتی تھی لیکن بادشاہوں کی طرف سے بولیاں لگتی تھی اے جوان تو ہماری صف میں آجا تو محمد کے ہاں فاقہ کشی کرتا ہے تجھے ایک کھجور پر پورا دن گزارنا پڑتا ہے ادھر آجا ادھر آجا بڑی بڑی سلطنتوں نے بولیاں لگائی مگر ان صحابہ نے جو نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا اے دادانوں تمہیں پتہ نہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اے سنی مسلمانوں تم انمول ہوں تمہاری قیمت بڑی ہے تمہاری قیمت کیا تمہاری جوتھیوں کو بھی کوئی خریدنے کی طاقت نہیں رکھنا چاہیے ایک عاشق رسول اور غلام رسول کا یہ مقام ہو اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو صدا سلامت رکھے اور میلاد مصطفیٰ کی برکتیں اللہ تعالیٰ آخری ساس تک ہمارے سینوں پر قائم رکھے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین